نمشکار بہت سواگت ہے آپ کا ٹی وی نائن مدبردیش 36 گھر پر میں ہوں آپ کے ساتھ آمیر خان مدبردیش میں ویدان سبہ چناؤں کے لیے مطدان ہو گئے ہیں تین تارک کو مدگڑنا ہوگی لیکن اس پورے ویدان سبہ کے چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی ہوں کانگریس ہوں انے راجنیتک دل ہوں یا پھر نردلیے میدان میں اترے نیتا ہوں کس نے کس طرح سے چناؤں لڑا اور اس بار جو مطدان پردیشت رہا وہ جو پچھلی بار کے مقابلے بڑھا ہے اس سے راجنیتک دلوں میں کس کو فائدہ ہونے والا ہے اور اس پورے ویدان سبہ چناؤں پر ورشت پترکاروں کی کیا کچھ راہ ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ورشت پترکار رنجن شریفاستو جی ہیں اور راشد کدوئی جی ہیں اور دینیش گھپتا جی ان سے چرچہ کریں گے کہ پورا ویدان سبہ چناؤں آپ لوگ نے بہت باری کسی دیکھا ہے سر اور لمبے سمیت سے پورے ویدان سبہ چناؤں لوگ سبہ اور انہیں چناؤں کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس بار کا جو ویدان سبہ چناؤں تھا وہ پہلے کے مقابل کتنا لگ یہ مان جاتے تو پھر ہم نہ تو بھابر سنگھ سیخہ بات کو جاتے ہوگے دیکھتے نہ کدار شکلا کو لڑتے ہوگے دیکھتے کیونکہ کوئی مانا نہیں ہے اس لیے آپ دیکھیں دیرے دیرے آمیش شاہ جی نے بڑے جو ہے کہ سمارٹلی انہوں نے اپنے آپ کو پیچھر کیا ایک دم جس اگریسیو طریقے سے وہ سامنے آئے تھے انہوں نے جب پریستیتیاں دیکھی تو پھر وہ دھیرے سے پیچھے ہوئے وہ نرین موڈی جی کا چہرہ آ گیا آ گیا نرین موڈی جی نے بھی لاسٹ فیز میں کیا کیا انہوں نے سیورا سنگھ چوہان کی لادلی بہنہ یوجنا کا راگ گانہ شروع کر دیا تو آپ یہ دیکھیں کہ بھارتی جنتا پارٹی کے بھیتر بھی بہت سارے انتر بروت تھے جس کے کارن وہ چناؤں میدان میں کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے جو بات ہو رہی تھی کہ پچیس پچاس سیٹوں تک سی میٹ جائے گی کئی جگہ ہم نے دیکھا جو چناؤں لڑ رہی تھی وہ پرشاشنک مسینڈی لڑ رہی تھی اور خلاف میں جنتا تھی آپ جو پولنگ پرسنٹیج بھی دیکھو گے کئی جگہ ہائی ہے تو وہ ہائی کیا ہے یہ پہلی بار نہیں ہے مدرپردیش میں آپ تیرا کا آنکھلا دیکھیں گے انہی بیدان سوا چھتروں میں پانچ ہزار کے قریب ہے لیکن اس ہائی پولنگ پرسنٹیج ہونے سے بھارتی جنتا پارٹی سرکار بنا رہی ہے یا کانگریز کو لاب مل رہا ہے یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ پولنگ پرسنٹ جادہ کم ہے یہ تو یہ اس پر depend کرتا ہے یہ بھی depend ہوتا ہے کہ کانڈیڈیٹ کتنے ہیں کئی بار ایک کر کے دو سے ادھیک کانڈیڈیٹ ہوتے ہیں تو وہ بھی تو موبلائز کرتے ہیں اور اس وقت تو آم آدمی پارٹی بھی ہے سماجبادی پارٹی بھی ہے بی ایس پی بھی ہے تو کئی طرح کے جو راجنیتی تراؤں بھر بھاگی بھی کئی جگہ ہیں تو الگ الگ فرق پڑا اور بہت ساری ایسی سیٹیں ہیں جہاں پولنگ پرسنٹیج بڑا وہ بھارتی جنٹا پارٹی کی سٹنگ سیٹ ہے تو سٹنگ سیٹ پہ ہم یہ مان بھی لیں لڑلی بہنا کا ایمپیکٹ ہے تو بھارتی جنٹا پارٹی ایک سے دو سیٹ تو نہیں جیتے گی اس سیٹ پر پولنگ پرسنٹیج سیٹ کا نمبر تو وہی رہنا ہے تو جہاں کم پرسنٹیج ہوا ہے بہاں بھی اس کے لیے چنٹا کا بشاہ ہے زیادہ ہوا ہے بہاں بھی چنٹا کا بشاہ ہے کانگریس نے سا جو ٹکٹ وطرن ہوا پھر اس کے بعد ناراضگی ہوئی کئی جگہ پتلے دہن کیے گئے کئی کمی رہ گئی تھی کانگریس کی اور سے بھی اور جیسے دکویجے سنگھ اور کمالناتھ کی جو ویڈیو آئے تھے کورتہ پھارنے حالانکہ انہوں نے کہا یہ دوستی ہے مزاق میں بات ہوتی اس کا ہی کوئی فرق پڑے گا کانگریس تو اسی سے جندہ ہے کانگریس میں جس دن آستین چڑھانا بند کر دیں گے اس دن کانگریس ختم ہو جائے گی کانگریس نے کبھی اپنے آپ کو ارگنائز کیوں نہیں کیا بھارتی جنتا پارٹی کی طرح کارڈر بھیس پارٹی کیوں نہیں بنایا کیونکہ ڈیموکریسی کا آپ کو میسیج دینا ہے تو پارٹی کے بھیتر بھی ڈیموکریسی دکھانی پڑے گی اور یہ ڈیموکریسی آپ کو پبلک فیس ہیں پبلک فیگر ہیں یہ آپ کے انتر برود ہیں تو سالجانک منچ پر بھی آپ جنتا کے ساتھ آئیے کہیے نا کہ ہاں ہم جنتا کے ساتھ یہ جی ایسٹی آتا ہے تو جی ایسٹی کا برود جو بند کمرے میں بھارتی جنتا پارٹی کی نیتہ کرتے ہیں ان کو سنسد میں کرنا چاہیے بیپ کاؤ لنگن کرنا چاہیے کیونکہ ultimate یہ تیکس جنتا پر تیکس ہے تو کانگریس اس لیے ڈیفرینس ہے ان کا جھگڑا چونکہ یہ جو نئی جنریشن ہے اس نے دیکھا نہیں ہے ان کو عجوبہ لگتا انہوں نے ایک سنگٹیت بھا جاپا کا ایک کارڈر دیکھا ہے اس سے ان کو لگتا ہے کہ راجنیتی ایسے کی جاتی ہے democratic country میں راجنیتی کسی کو آپ بند ہوئے بنا کر نہیں کر سکتے سر آپ کا انمان کیا کہتا ہے اس بار ابھی تو تین تاریخ کا انتظار ہے لیکن اس سے پہلے آپ کا انمان کیا کہتا ہے نہیں دیکھئے انمان میں بہت ساری چیزیں ابھی جو میں نے کہا ہے کہ پرشاشنیک مسینری چناؤ لڑ رہی ہے تو اس کو آپ بہت گمبیردہ سے سمجھیں دونوں کی کتنے سیٹ دیں گے نہیں سیٹوں کا بشن جب پرشاشنیک مسینری چناؤ لڑ رہی ہے جس کا ڈاٹا ابھی تک ایک ہفتے بعد بھی بہت سارا ڈاٹا سامنے نہیں ہے تو کیا چیز ہے کہ جس کے کرن چھپا رہی ہے تو ساری چیزوں کو دیکھیں یہ تو پولنگ ہے نا ایسی پلس کا جو لوگوں نے گھر سے جا کے بوٹ لیا ہے تو اس کو آج تک پبلک کیوں نہیں کیا گورنگ سروینٹ کا جو پوستل ویلیڈ ہے اس کا فگر کیوں نہیں ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں اس سٹیج پر بھوشوانی کرنا شاید تھوڑا سا خطرہ زیادہ ہے سر بھوشوانی تو نہیں پھر بھی لیکن آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں اور بہت سارے چناؤں آپ نے دیکھیں اور یہ بھی چناؤں بہت نزدیک سے دیکھا ہے ابھی تک کئی سنبھاگوں کی بھی آپ لوگ نے جو باتیں کی ہیں اس میں ابھی تک تین تاریخ کا انتظار کریں کچھ اپنی طرف سے بھی آکڑے فگر بنائیں کہ ہاں اتنے آسکتے ہیں جو دینے چینے باتیں کہیں وہ بہت ہی ترک سنگت اور بہتکل صحیح ٹپڑی ہے دیکھیں آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ ہر چناؤں میں پانچ سال کی سائیکل میں پانچ سے سات پرسنٹ کے قریب نیا مدداتا جوڑتا ہے مدبردیش کے تندر میں اگر ہم دو ہزار تین کا ریفرنس جوڑیں تو اب تک وہ ایسی چار سائیکل کی چوتھی سائیکل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پچیس اور چھبیس پرسنٹ اٹھائیس پرسنٹ مدداتا جو ہے وہ بلکل پہلا ہے جو اس نے سرکاری نہیں دیکھی مطلب اگر آپ مدبردیش کی جو یہ پندرہ مہینے کی جو کملنات کی سرکار تھی جو اس کو بہت ہی لوگوں کو ہلکا انوبہ ہوا تو یہ ایک بہت بڑا ایک فیکٹر ہے دیکھیں راجنیتی دل جو ہے وہ بہت بار اپنی طرف سے سارا گر آپ بھاج پر کی راجنیتی دیکھیں تو آپ کو بہت سارے پلس نظر آئیں گے کی ہمیشہ آ رہے نریند مودی آ رہے آٹھ لوگ سبا کے سانسادوں کو لڑا دیا تین کے اندر منتری کو لڑا دیا لیکن راجنیتی میں یہ نہیں ہوتا آپ کو وہ ایک کہانی یاد ہوگی ایک وہ جو تھا بھلککر ٹیچر کی کہ وہ ایک غلط کے ٹیچر تھے اور ندی پار کر رہے تھے تو ندی میں پانی اوفان پر تھا تو انہوں نے کیا کہا اپنے بی بی بچوں کی سب کی ناپ لی اور اس ناپ کے ساب سے پانی ماپا اور اس کو کراس کرنے کوشش کریں تو سب بی بی بچے سب ڈوب گئے اور پروفیسر صاحب نے کیا کہا ہار کے بعد راجنیتی دل یہ کہہ سکتا ہے حساب جنگ کا دوک کنبا ڈوبا کیوں تو یہ آپ کو جو ہے ابھی ایک کوئی نمبر سامنے نہیں آ پا رہا کی کتنا دونوں کا مجھے لگتا ہے کہ ایک راجنیتی دل کا جو ہے وہ دو ڈیجٹ میں ہوگا اور تیسر راجنیتی دل مطلب بلکوئی برابر برابر پہ چناؤں کا پرینام نہیں ہوگا ایک راجنیتی دل آگے آئے گا اور میرا اپنا آپ آنکلین پوچھ رہا ہے تو میں صاف کہوں گا مجھے لگتا ہے بہت ہی اچھا امکان ہے سرکار بنائے آپ کو کیا لگتا ہے جو بھی راجنیتی دل جیت حاصل کرے گا وہ ایک طرف ہوگا یا پھر نردلیوں کے ساتھ مل کر سرکار بنانے پڑے گی جو سے دوہزار اٹھار کی چناؤں بھی پرینام آئے کانگریز ایک سو چودل آئے بھارتی جنتہ پارٹی ایک سو نول آپائی بہوجین پارٹی سماجبادی پارٹی نردلیوں کا بھی سمرتن لے کر سرکار بنانے پڑے گی پہلی بار مجھے جو لگ رہا ہے جو میں نے دورہ کیا ہے اور جو میں نے دیکھا ہے سنٹیمنٹس لوگوں کا تو جس پارٹی سرکار بنانے گی کلیر بنے گی ہنگ اسیمبلی نہیں بننے جا رہی ہے دوسرا اے ہے کی پہ پچھلی باجے سے عدنیس گپتہ جی بتا رہے تھے چنگوالے چنبل کانگریز ون سائیڈ ایک بند بھاجپا کلین سیپ اس بھی اس بار نہیں ہونے جا رہا ہے جو سنٹیمنٹس جہاں بیجٹ کیے ہیں اور جو فیڈبیک مل رہا ہے لبا سنٹیمنٹس ہر جگہ ہے اور میں نے ہنٹ دے دیا ہے کہ ایک انٹین کمینسی ہیج ہے سرکار کے خلاف اور جیسے لیکن وہی جو سیٹ کا نمبر آپ پوچھ رہے تھے بھی تو اس میں گڑ بڑے ہے کہ جو اب بھاگو بھاگو تھاکو رہا کہیں پہ کلیکٹر ہوت نہیں ڈالنے دے رہے ہیں کہیں پہ کچھ ہو رہا ہے ایسے میں سیٹ کارمان لگانا یہ بہت ہی ہے لیکن پھر بھی جو رسید صاحب نے بولا کلیر میجارٹی اور ایک پارٹی کو جا رہا ہے بہت ہی کلیر کانگریز اور بھاچپا کے علاوہ بھی کوئی جیسے تیسرا مورچہ یہ نردلیے بھی اس بار آنے ماتے ہیں کہیں سے بڑی شیٹ دیکھیں ابھی کہ پچھلی بار جو گوالے چمبل تھا دیکھیں ہمیسا ٹرائنگلار فائٹ وہاں پہ ہوتا ہے پچھلی بار دو تین فیکٹر تھے گوالے چمبل میں بی ایس پی کا جو یو پی سے کلوز جو علاقہ ہے بند ہے بندر خند ہے اور گوالے چمبل ہے وہاں بی ایس پی کا بھی وجود ہے اور سماجوازی پارٹی کا بھی ہے یہ الگ بات ہے کہ پچھلے کچھ سمیمے دس بیس سال میں انہوں نے محنت نہیں کیا اور چونکہ بھائی پولار پالٹکس ہے مہت پدیس کا اور جو بھاچپا اور کانگریس ہو یہ اس اسیو کو ایڈریس کرتے ہیں کبھی بھی جو تھرڈ فرنٹ پارٹی جائیں وہ اپنے آپ کو جمع نہیں پائے اس کے بعد بھی جو پچھلی بار جو بیسیس فیکٹر تھا وہ تھا کہ ایک تو مائی کلال فیکٹر جو سیورہ سین چوان نے بولا تھا ہاں ہار اچھر والا جب کوئی مائی کلال نہیں چھن سکتا دوسرا جو تھا اپریل ٹو دو جار اٹھار کے جو وائیلنس ہوا تھا اسی ایسٹی ایکٹ والا اور تھرڈ سندھیا جی کانگریس کے ساتھ تھے ٹھیک ہے وہ تینوں فیکٹر اس بار نہیں ہے سندھیا جی بھاچپا میں ہے اسی ایسٹی ایکٹ والا گصہ اترا نہیں ہے اور مائی کلال والا اس میں لگتا بی ایس پی کا پرافار میں تھوڑا سا الگ بڑھ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لوگ آئے ماننا کہ چونکہ بھاچپا خلاف ایسا ایک سیکسن جا رہا ہے اگر ان کو لگتا ہے کہ بی ایس پی کا اینڈیٹ جیسے دندوتیا دیمنی میں ہیں ٹھیک ہے وہ برامن ہیں اتین تومر وہاں پہ کانگریس اور آپ اور اے مل کے وہاں تو جو ان کو لگتا ہے کہ اگر ہمارے وٹ کے وجہ سے جو ہمارا وٹ ہے بی ایس پی اگر جی سکتی ہے تو بی ایس پی ساتھ جائیں گے اگر لگتا ہے کہ بی ایس پی ہار رہی ہے اور بھاچپا کانگریس سر آ رہی ہے تو وہ بھاچپا بھی جا سکتا ہے بہت دنیوات یہ مدیبردیش کے ورشت پترکار ہیں اور نہ صرف دوہزار تیس کے ویدان سبہ چناؤں بلکہ کئی ویدان سبہ لوگ سبہ اور انی چناؤں کو باریکیوں سے دیکھا ہے انہیں اپنی رائے بھی رکھی ہے اور ہر ایک ایک پہلو پر وستار سے چرچہ کی ہے اور بتایا ہے کانگریس اور بھاچپا کی یوجنہ ہے کس طرح سے جنتہ تک پہنچی ہیں یا جنتہ ان کی باتوں کو کس طرح سے پسند کرے گی اور جنتہ کس پارٹی کا ساتھ دے گی کس نیتہ کو جتائے گی یہ تو فیلہ تین تاریخ چناؤی پر انہم بتائیں گے لیکن اتنا ضرور ہے اس پر یہ ضرور ہو چکا ہے کہ مدیبردیش میں جس بھی پارٹی کی سرکار آئے گی وہ پون بہومت کے سار بنے گی نہ کہ کسی انے دل یا پھر نردلیوں کے سمرتن سے جیسے تک دوہزار اکٹھارہ میں بلی تھی بھوپال سے ٹی بی نائن مدیبردیش چھتیز گھڑ کے لیے آمر کھان